ایک ہزار نو سو پنتالیس کا اضافہ ہوا ہے اور کل تعداد اب انتالیس ہزار اکاسی ہو گئی ہے لڑکوں کی تعداد پچیس ہزار تیرہ ہے اور لڑکیوں کی تعداد چودہ ہزار ہے اور لڑکوں لڑکیوں کو تناسب ایک اور ایک اشاری آٹھ کا ہے پاکستان اور بیرون پاکستان میں جو معازنہ ہے اس میں یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان میں لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد ابھی بھی ایک اور دو کی ہے دو لڑکے اور ایک لڑکی لیکن یہاں جو ہے وہ اس تعداد میں لڑکیاں تقریباً ایک اور سمجھیں ایک ڈیڑھ لڑکے اور ایک لڑکی کے مقابلہ ہو رہا ہے مسبت یہاں کم ہے لڑکیوں اور لڑکوں کی مسبت جو گیپ ہے وہ کم ہے سلانہ رپورٹ جو ہے ویب سائٹ کی الاسلام ڈاٹ آرگ کی اس کے مطابق بھی قرآن کریم کا عربی انگریزی اور اردو زبان میں سرچ انجن مہیا ہے اس کے علاوہ جماعتی تفاصیر اردو انگریزی زبان میں آن لائن پڑھنے کے علاوہ ڈاؤنلوڈ بھی کی جا سکتی ہیں اور اس طرح مختلف پروگرام ہے ان کے پریس ان پبلگیشن نے اس سال کافی کام کیا ہے اور دنیا بھر کے اخبارات اور وسائل میں بھر سے بجوائے جانے والی پریس انڈیز کی تعداد ایک سو پانچ ہے مقصد دساویر میں بھی لگ فضل سے کافی بہتری ہوئی ہے اور اچھی کلیکشن ہونے کی ہے ایم دیئر انٹرنیشنل اسوسییشن آرکیٹیٹس انجنئیرز نے بڑا کام کیا ہے افریقین ممالک میں جا کر کم قیمت پر بجلی مہیا کرنے کا مسجد پجلی لگانے کا پانی پینے کا پانی مہیا کرنے کا گھانا کے شمالی علاقہ جات میں بارہ مختلف مقامات پر سولن سسٹم لگایا گیا ہے اور جو مسجد کے لیے بجلی فرام کرتا ہے اور ایم ٹی اے کی سنا جاتا ہے اس پر بکینا فاصل میں دس مقامات پر لگایا گیا ہے اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہلی دفعہ وہاں کے گاؤں کے بچوں نے روشنی بھی دیکھی اور ایم ٹی اے بھی دیکھا انہیں خوشی کوئی اندھیار نہیں ہوتی گیمبیا میں دس سیرالی ان میں دس تنزانیا میں دس یوگنڈا میں دس اور کونگو میں دس مالی میں بارہ بینین میں پندرہ ٹوگو میں پانچ سسٹم لگائے گئے اور اس طرح کل ایک سو پانچ سولر لینٹنز جو ہے چھے ملکوں میں تقسیم کی گئیں افریقہ کے دور طرح علاقوں پینے کے لئے صاف پانی مہیا کیا گیا انجنئرز جو ہیں یہاں کے اللہ کے فضل سے بڑا کام کر رہے ہیں نوجوان انجنئرز وہاں جاتے ہیں اور کئی دن رہ کر آتے ہیں گرمی میں اب تک کی ریپورٹ کے مطابق کل تین سو ستاون ہینڈ پمپ لگا چکے ہیں جن میں بینین میں پینسٹ بکینا فاسو میں ایک سو اٹھاون گانا میں ستائیس گیمبیا میں بائیس مالی میں چونتیز اور آئیوری کوسٹ میں اکاون پمپ لگایا جا چکے ہیں لگا اس دوران اس سال کے دوران لگا جانے والے پمپ کی تعداد ایک سو پینسٹ ہے جماعتی تعمیرات اور دوسرے پروجیکٹس ہیں ان میں بھی یہ لوگ کافی کام کر رہے ہیں اور کادیان میں جو قدرت زہور اسفلانیہ کی جو یادگار بنائی گئی ہے اس میں بھی انہوں نے کام کیا ہے انہی کا ڈیزائن تھا مسجد اکسا کی توسیر میں بھی انہوں نے نقشہ میں مدد کی خدمت انسانیہ جماعت احمدیہ یہاں ٹیم نے جو کام کیا بینین میں پانی نکالنے کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ ہم گئے اپنا ٹرک لے کر نوجوان یہاں سے گئے ہوئے تھا انہوں نے کام شروع کیا پانی نہیں نکلتا تھا وہاں سے ایک نلکہ پرانا کہیں لگایا گیا تھا پاپ پاں جو ختم ہو چکا تھا تو کہتے ہیں ہم نے پرانا نلکہ اکھیڑ کر نیر نصب کرنا چاہا تو زمین اتنی سخت ہو چکی تھی کہ پندرہ سال سے نلکہ بند تھا اور نیچے سے زمین کی صورتحال بھی بدل گئی ہوئی تھی تو ہم نے کمپریسر چلایا عموماً کمپریسر جو چلاتے ہیں تو دو سے تین گھنٹے میں اچھا ریزل دے دیتا ہے مگر یہاں چار گھنٹوں کے بعد بھی کوئی انتیجہ سامنے نہیں آیا کہتے ہیں پانچ گھنٹے کی کوشش کے بعد بڑا بدبودار گندہ کیچر نکلنا شروع ہوا اتنا بدبودار تھا کہ گاؤں والے بھی اس کو سون کر وہاں سے دوڑ گئے لیکن ہماری ٹیم وہاں بیٹھ مستقل مزاجی سے کام کرتی رہی اور یقین تھا کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرنی ہے تو اللہ تعالی نے ایسا فضل کا نظارہ دکھایا کہ پانچ گھنٹے کے بعد مزید دو گھنٹے اور کمپریسر چلانے کا فیصلہ کیا اور سات گھنٹے مسلسل کمپریسر چلنے کے بعد یقائق کہتے ہیں صفاف پانی شاہ صاف اور شفاف پانی زور کے ساتھ نکلن لگا اس وقت ہماری تو کیا اور عوام اور اہلیاں نے گاؤں کے بھی خوشی کی انتہار نہ رہی ہر بچہ اور بڑا چلانگیں مار رہا تھا اور سارے گاؤں کے پاس جماعت احمدی اور بالخصوص جماعت کا بہت زیادہ شکر گزا کر رہے تھے کہتے ہیں گاؤں میں ہم نے جماعت نے نیا پانپ لگایا تو اس دن گاؤں میں عید کا سا سما تھا ہر رانگ فرت جذبات سے عشق بار تھی اور بار بار پرنام آنکھوں سے جماعت کا شکریہ ادا کر رہے تھے ایک بڑی عورت نے کہا کہ میں جب بھی اس پانی کو ساف پانی پیتی ہوں تو جماعت کے لیے دعا کرتی ہوں گاؤں کے چیف نے کہا کہ میری اور گاؤں کولوں کی طرف سے اپنے خلیفہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اکتوبر دوہزار آٹھ میں آڈکرو شہر میں گاؤں ہے ایک چھوٹا سا اکتوبر یہاں ہے جماعت نے پانپ محمد کروایا اور بڑے جذباتی انداز میں شکریہ ادا کیا لوگوں نے گاؤں والوں نے اسی طرح اور بہت سارے کام ہیں جو انہوں نے کیے اس طرح سولر سسٹم سے مختلف علاقوں میں جو روشنی آئی ہے اس نے بھی وہاں لوگوں کو دہائی شکر گزار وہاں کی لوگ ہیں اس وجہ سے ہمینٹی فرسٹ بھی اللہ کے فضل سے خدمات انجام دے رہی ہے اور بڑا اچھا کام ہو رہا ہے مختلف علاقوں پر نارے تکبیر ہمینٹی فرس ہمینٹی فرس نارے تکبیر امیر صاحب بکینا فاسو بیان کرتے ہیں کہ اس سال اب تک چار آئی کیمپوں میں ہم نے دو سو اتالیس مریضوں کے موتیہ کے مفتوپریشن کیے ہیں اور اب تک گیارہ سو نووے مریضوں کے مفتوپریشن کر چکے ہیں جب ان مریضوں کی نظریں بحال ہوتی ہیں تو شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتے اور کیوں ایسے جماعت کا بڑا نام پیدا ہو رہا ہے وہاں ملک میں ناجیریا میں بھی آنکھوں کے مفتوپریشن کیے گئے نظار اور ضرورت مند مندوں کو اور یتیموں کی امداد کی جاتی ہے وہ بھی کافی بڑی امکی گئی قیدیوں سے رابطہ اور ان کے خبردگیری کا کام کیا گیا نصر جہاں سکیم کے تحت افریقہ کے بارہ ممالک میں 36 اسپتال اور کلینک کام کر رہے ہیں جن میں ہمارے 38 ڈاکٹر خدمات میں مصروف ہیں اس کے علاوہ بارہ ممالک میں ہمارے 521 ہائر سیکنڈری سکول ہیں جونئر سیکنڈری سکول ہیں پرائمڈری اور نورسی سکول ہیں دورانے سال کینیا میں شینڈا کے مقام پر ہمارے نئے ہسپتال نے وقیدہ کام شروع کیا اور یہ ہسپتال 18 کمرو پر مشتمل ہے 20 پس تروں پر مشتمل وارڈز ہیں اور بڑا وہاں سرہا گیا ہے حکومتی حلقوں میں اس کو پراکوں میں نئے تعمیر ہونے والے ہسپتال کا جو 60 بیٹس پر مشتمل ہے استطاع ہوا جس تنہوں اور بہت سے نمالے میں کام ہو رہے ہیں اور میڈیکل جو کلینک ہیں اور ہسپتالز ہیں ان کے ذریعے سی بھی جماعت کی بڑی نیک نامی مختلف جگہوں پر ہو رہی ہے اور لوگ بڑے شکر گزار ہوتے ہیں اور حکومتیں بھی اس حوالے سے میں ایک تیہ تحریک بھی کرنا جاتا ہوں ایم دی ڈاکٹروں کو جو پاکستان میں بھی آئیں اور دنیا کے ملک مختلف ممالک میں کہ اگر جو اسانی وقت دے سکتے ہیں بلکہ اگر نہیں بھی دے سکتے تو قربانی کی جذبے کے تحت کچھ حرصے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں تاہر ہارٹ انسٹیوٹ کے لیے تاہر ہارٹ انسٹیوٹ حضرت اللہ کے فضل سے بڑا اچھا کام کر رہا ہے روا میں اور اردگرد کے علاقے میں احمدیوں غیر احمدیوں میں اس کی بڑی ساکھ ہے بلکہ ایسے ایسے موجزانہ کیسز ان کے ہوتے ہیں کہ دنیا کی جو میں ہمارے ڈاکٹر نوری صاحب جب اپنے ریپورٹس پیش کرتے ہیں مختلف سیمینارز میں تو ڈاکٹر حیران ہوتے ہیں کہ اتنے اچھے ریزلٹ تو آئی نہیں سکتے پینسٹھ ہزار مریض اس سوا آئے ان کے پاس جب سے یہ شروع ہوئے اٹھارہ ماہ میں اور سات ہزار پانچ سو ان کے پروسیجر ہوئے ہیں مختلف سپیشل پروسیجر انٹرویشنل پروسیجر جو ہیں وہیں سترہ سو پچاس انجیو پلاسٹی پانچ سو بائی پاس اپریشن ایک سو پچیس تو یہ اچھا کام کر رہی ہے لیکن ڈاکٹروں کی اور پیرامیڈکل سٹاف کی وہاں بہت کمی ہے گو پیرامیڈکل سٹاف کی کمی تو کسی نہ کسی طریقے سے ٹریننگ دے کے شورٹ کورسز کرا کے ہم کو پوری کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹروں کو میں تحریک کرنا چاہتا ہوں کہ مغربی ممالک سے تو چاہے وہ پاکستان کے ڈاکٹروں جو ہیں وہ تین سال سے چھ سال تک کے لیے کم اس گھرام اپنے آپ کو وقف کریں اور اتنا زیادہ بوجھ ہے کہ جو معیودہ سٹاف ہے چودہ پندرہ ڈاکٹروں کا ان کو بعض دفعہ صبح سے لے کے رات عام حالات میں بھی سات آٹھ بارے تک کام کرنا پڑتا ہے اور جب پروسیجر ہو رہے ہوں تو بعض دفعہ ڈاکٹر صاحبان جو سپیشلسٹ ہیں وہ رات کے دو دو بجے تک کام کرتے رہتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا فضل ہے جو ربعہ میں یہ سبستان شروع کیا گیا جب سے ربعہ کی عبادی کے لیے اور اردگرد کے علاقے کے لیے بھی تو علاوہ اپنے پرویشن میں تجربہ حاصل کرنے کے جیسا کہ میں نے کہا ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کیسز شفاظ ادا فرما رہا ہے کہ حیرت ہوتی ہے بڑے بڑے سپیشلسٹ کو بھی سن کر ایسے کیسز کی تو ایک تو اپنے پرویشن میں آپ کی ترقی بھی ہوگی یہ نہیں کہ اس میں کمی ہو اور دوسرے خدمت خلق اور خدمت انسانیت جس کے لیے اس پرویشن کو احمدی ڈاکٹر کو اختیار کرنا چاہیے اس کو بھی آپ پورا کرنے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بھی ہوں گے اس لیے احمدی ڈاکٹرز خاص طور پر کارڈیولوجسٹ اور ہارٹ سرچین اور استیدیا والے اپنے آپ کو پیش کریں تاہر ہارٹ انسیٹیوٹ کے لیے نوہبائین سے رابطے کا جہاں تک سوال ہے میں نے کہا تھا کہ ستر فیصد سے رابطہ کریں بیعتیں کروانے کے بعد رابطے نہ کرنے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے جو بہت سارے لوگ ضائع ہو گئے یا ہم سے رابطے نہیں رہے گم گئے تو ان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے گھانا سے رہے فرست ہے اور اس سال بھی انہوں نے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں رابطے کرتے ہیں اس سال بھی گھانا نے اکامل ہزار نوہبائین سے رابطہ کیا ہے بحال کیا ہے اور اب تک گھانا اس مہم کے تحت گلشتہ پانچ سال میں آٹھ لاکھ اٹھارہ ہزار نوہبائین سے رابطہ کر چکا ہے ناجیریہ نے انہوں نے بھی مثال پچانوہ ہزار ایک سو اٹھارہ نوہبائین سے رابطہ کیا ہے اور یہ بھی اب تک چار لاکھ چھاسی ہزار لوگوں سے رابطہ کر چکے ہیں اور جماعت کا حصہ بنا گئے ہیں ہم نے اسی طرح مقینہ فاسوں میں سولہ ہزار سے رابطہ ہوا آئیوری کوسٹ ہے سیرہ لیون ہے اب ان سے رابطوں کی وجہ سے جو پرانے بیتیں جنہوں نے کی تھی اور رابطے ختم تھے لاکھوں کی تعداد میں وہی لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور جماعت وہاں قائم ہو رہی ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال بیتوں کی تعداد جو ہے وہ چار لاکھ سولہ ہزار دس ہے اور ایک سو گیارہ مالک سے تین سو چھاسٹھ قومیں احمدیت میں داخل ہوئی ہیں لڑے تکبیر لڑے تکبیر اسلام احمدیت اسلام احمدیت خلافت احمدیت خلافت احمدیت لڑے تکبیر یہ جو بیتیں ہوئی ہیں میں ہر سال متعلقہ جماعتوں کا کرتا ہوں ان کو بضائع نہیں کرنا ان سے مسلسل رابطہ ہونا چاہیے اور ان کو جماعت کا فعال حصہ بنانا چاہیے بہرحال اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا گدشتہ سال سے یہ زائد ہے اور اچھی خاصی تعداد زائد ہے جماعت ناجیریہ کی بیتوں کی مجموعی تعداد اس سال ایک لاکھ پنتالیس ہزار ہے اور اٹھالیس نئی جماعتیں وہاں قائم ہوئی ہیں اور انتر مقامات پر احمدیت کا نفوز ہوا ہے غانہ کو بھی اس سال اٹھتی ہزار نو سو بیتوں کے حصول کی توفیق ملی سولہ مقامات پر جماعتیں قائم کی گئیں مالی میں چھتر ہزار نو سو نوے بیتیں ہوئیں ایک سو پنتیس نئے مقامات پر احمدیت کا نفوز ہوا ستاون نئی جماعتیں قائم ہوئیں بکینہ فاسوں میں چھبیس ہزار لوگ احمدیت میں داخل ہوئے چھے نئے مقامات پر احمدیت کا نفوز ہوا آئی وی کوسٹ میں بھی اللہ کے فضل سے بیس ہزار سنتالیس پیتیں ہوئیں ساٹھ مقامات پر پہلی بار احمدیت کا نفوز ہوا بینین کو امسال چودہ ہزار ایک سو پنتیس بیتوں کی توفیق ملی یوگنڈا میں بیتوں کی تعداد چار ہزار ہے کینیا میں دو ہزار چھے سو چون بیتوں اور اپنے سپورس ملک سومالیا میں ایک سترہ سی کے حصول کی توفیق ملی ایتھوپیا میں ایک ہزار تریسٹھ بیتیں عطا ہوئیں سیرہ لی ان کو چھتی ہزار ایک سو اٹھتر بیتوں کے حصول کی توفیق ملی سنتالیس نئی جماعتیں بنی بیاسی امام اور ستر چیف احمدی ہوئے اور ہندوستان کی اس سال کی بیتوں کی زیادہ لگے سے دو ہزار تین سو ستاون ہے ایک رفی احمد صاحب مبلغ یوگنڈا لکھتے ہیں کہ ایک ساؤتھ انڈین دوست گزشتہ نو ماہ سے زیر تبلیغ تھے وفات مسیح خطر عورت اور مسیح کی آمد ثانی سے متعلق جب ان کے تمام سوالات کے جوابات انہیں مل گئے تو خاک سار سے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی واضح نشان دکھایا جائے خاک سار نے انہیں کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا کہتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ بیعت کے لئے تیار ہو گئے اور پوچھنے پر کہنے لگے کہ میں نے خواب میں اپنے دادا کو دیکھا ہے جو فوت ہو چکے ہیں اور ان کی میز پر مسیح محمد علیہ السلام کی تصویر ہے اور دوسری خواب یہ دیکھی کہ کسی اجنبی جگہ پر جا رہا ہوں ایک عورت ملتی ہے اس سے پوچھا کہ میں نے مسجد جانا ہے وہ عورت مجھے مسجد لے کر جاتی ہے ایک جگہ مسجد آتی ہے وہ اس میں نہیں جاتی تھوڑے فاصلے پر ایک اور مسجد ہے وہاں لے کر جاتی ہے جب میں اس مسجد میں داخل ہونے لگتا ہوں تو وہاں احمدیہ مسلم موسک لکھا ہوا ہے ان دونوں خوابوں کے بعد انہوں نے بیعت کر لی نعرے تکبیر مرزا غلام احمد کی جمعات احمدیہ علم کی نعرے تکبیر مولک سزلہ فرانس لکھتے ہیں کہ عز الدین اکوش کے بیٹے نور الاسلام کو وزشتہ سال جبکہ اس کی عمر ساڑھے بارہ سال تھی خواب آئی کہ وہ گھر سے باہر نکلا ہے اور دیکھتا ہے کہ اسمان سے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو رہے ہیں ان کے گرد نور ہے صبح اپنے والد کو خواب بتائی اس پر ان کی توجہ احمدیہ کی طرف ہوئی انہوں نے انٹرنیٹ اور ایم ٹی ایسے معلومات لینے شروع کی ایک دن باپ بیٹا انٹرنیٹ دیکھ رہے تھے اور سکرین پر حضم مصیم علیہ السلام کی تصویر تھی اچانک بیٹے کی نظر پڑی تو بول اٹھا کہ اسی شخص کو میں نے اسمان سے اتر پر دیکھا تھا اس کے بعد ان کی طرف سے بیعت کیوں کہتا گیا اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں بوبو جلاسو پارے نوفو صاحب ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں خدا سے دعا کرتا تھا کہ اسلام کے اتنے فرقے ہیں تو ہی مجھے بتا کہ کسی کس فرقے کی پیروی کروں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ احمدیہ مشنہ اس میں جاتا ہوں اور وہاں ایک بزرگ نماز پڑھا رہے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ خدا کے خلیفہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا اور نماز کی جب میری آنکھ کھلی تو میں نے فوری طور پر احمدیہ مشنہ سادر ہو کر بیعت کر لی ایک سویس بشندے کو خواب کے ذریعے احمدیہ کمول کرنے کی توفیق ملی اٹھانہ سو ستاسی میں اس خلیفت المسیح رابے رحم اللہ تعالی کے دیوری کی نیویسٹی میں ریولیشن والے خطاب میں شامل ہوئے تھے خطاب کے فوراں بعد کہ عرصے میں کئی بار حضرت مسیح مولی اسلام اس شخص کو خواب میں ملے اور اپنے طرف بلایا جس سے ان کی توجہ احمدیہ کی طرف پیدا ہوئی لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ رابطہ میں کمی آگئی دورانے سال یہ ساہر مسجد آئے اور بتایا کہ اب دوبارہ حضرت مسیح مولی اسلام قصر سے انہیں خواب میں ملے ہیں اور اپنی طرف بلایا ہے اس قصر سے زیارت ہوئی ہے کہ مسجد آئے بغیر چارہ نہ تھا بتانے لگے کہ میں حضرت مسیح مولی اسلام ان کا مرید ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں حضرت مسیح مولی اسلام اور آپ کی کتب کے بارے میں انٹرنیٹ سے حاصل کرتا بعض معلومات ان کے پاس کاغذات کی صورت میں تھی انہیں حضرت مسیح مولی اسلام کے بارے میں اور احمدت کے بارے میں بھی بات پر دی گئی پھر یہ بہت سارے لوگ جو ہیں ایسی بیتیں بھی آ رہی ہیں جو ہے باب جماعت کے اخلاق کو دیکھ کر جماعت میں شامل ہوئے پھر مخالفانہ کوششیں جو ہیں مخالفین کی وہ بھی جماعت کے نوموائین کی امان و مضبوطی کا باعث بن رہی ہیں اور اس کے بھی بہت سے واقعات ہیں پھر قبولیت دعا کے بعض واقعات ہیں تائید الہی کے امیر صاحب کاؤں کو کنش آسا لکھتے ہیں کہ لب و مباشی کے نوموائے داہی اللہ مکرم عصر صاحب ایک دن تبلیغ کے لئے نکلے شہر میں ہی تھے لیکن اپنے گھر سے دور تبلیغ کے دوران وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا اور رات کے نوم بج گئے ان کی بیوی اور ایک بچی وہ عمر ایک سال بھی ساتھ تھیں تبلیغ سے فارغ ہو کر گھر جانے لگے تو تیز بارش شروع ہو گئی ایک ٹیکسی ملی جو راستے میں خراب ہو گئی مجبوراً اترے بچی کو ڈھاپنے کے لئے کوئی خاص کپڑا یا چھتری وغیرہ بھی نہ تھی اور گھر خاصی دور تھا چنانچہ دعا کرنے لگے بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے دعا کرتا جاتا تھا بارش کم ہونے کے بجائے اور تیز ہو رہی تھی پیدل چلنے کے لئے اور کوئی چارہ نہ تھا اس وقت رات کے گیارہ بج رہے تھے سڑک پر کوئی ٹیکسی نہ تھی چنانچہ پیدل چلے جا رہے تھے کہ پیچھے سے گاڑی آئی اس میں دو تین آدمی بیٹھے تھے انہوں نے کہا اس وقت تم لوگ کہاں پھر رہے ہیں چلو گاڑی ہم بیٹھو چنانچہ یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے انہوں نے صرف یہ پوچھا کہ کس علاقے میں رہتے ہو راستے میں ایک جگہ گاڑی رو کر کہنے لگے کہ سردی ہو رہی ہے اور تم لوگ بھی گئے ہو اتر کر چائے کے لئے چینی بیرا لے لو چنانچہ یہ چینی لے کر گاڑی میں بیٹھ گئے آگے ایک جگہ پانی تھے دفتاری سے سڑکے اوپر سے بیہ رہا تھا اور تمام گاڑیاں کھڑی تھی کوئی وہاں سے گزر نہیں رہا تھا ان لوگوں نے گاڑی وہاں سے گزاری اور گھر تک انہیں چھوڑا نہ راستے میں نہ انہوں نے کوئی بات کی اور نہ کچھ پوچھا اس سے سارے بتاتے ہیں کہ میں نے انہیں پہچاننا اور نہ ہی انہوں نے اپنا تعرف کروایا اور نہ ہی گاڑی کی پہچان سکا اور یہ ساری چیزیں کہتے ہیں میرے گھر میں چینی بھی نہیں تھی چائے بھی نہیں تھے یہ سب پتے ہیں وہ کس طرح پتہ لگیں اس طرح بہت سارے واقعات ہیں وہ بہت جگہوں کے اللہ تعالیٰ کی تائیدات کے البانیاں جماعت کے ایک نو احمدی مرکیلیان شپاٹتی اپنی خواب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرا لکھتا ہے انہوں نے کہا کہ سونے سے پہلے دروشی پڑھا جائے تو میں ہر رات بقائدگی سے دروش پڑھتا رہا اس کے انتیجے میں بہت بڑا عجر مجھے اتا ہوا ابتداء فروری کی ایک رات جب میں اپنے کالج کی تعلیم کے لحاظ سے روحانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی بہت پریشان تھا میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے بہت حیران کیا اور ساتھ ہی بہت خوشی حاصل ہوئی میں نے خواب دیکھا جس میں میں نے اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدین اور اصحاب میں سپایا دیکھا کہ ایک جنگ ہو رہی ہے اور اس موقع پر دشمن اپنے گھوڑوں پر ایک پہاڑی کی پیچھے واپس بھاگ رہا ہے ہم اس بات سے بہت خوش ہوئے اور چونکہ ہم اس وقت تھکے ہوئے تھے وہاں پر ایک کمرے میں بیٹھ گئے جو کہ سفز اور سفید رنگ سے رنگا ہوا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میں بابرشی خانے میں جا کر پتا کروں کہ دبہر کا کھانا تیار ہو گیا ہے کہ نہیں میں نے کچن میں جا کر وہاں وجود ایک خاتون سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ابھی کھانا تیار نہیں ہوا لیکن صرف میکرونی کھانے کے لیے ہے پھر میں اسی کمرین واپس آیا جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے وہاں پر میرے والد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کزن اور کچھ لوگ ایک لمبی چورس میز بیٹھے تھے جس کی یہ لکڑی ہلکے پھل کے رنگ کی تھی میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا عرض کیے کھانا بھی تیار نہیں اور صرف میکرونی کھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا وہی کھا لکتے ہیں تو میں اس وقت آپ اپنے آپ کو روحانی لحاظ سے بہت بلند مرتبے محسوس کر رہا تھا جیسے میرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی گہر اور قریبی تعلق ہے ابھی تک میں اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا لیکن آپ کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا اور اس وقت جب چہرہ کی طرف توجہ ہوئی تو دیکھا کہ خلیفت المسیح کا چہرہ ہے پھر اسی طرح دعفت اللہ میں روکٹ ڈالنے والوں کے انجام ہے ان کی بہت سارے واقعات ہیں امیر صاحب صوبہ احسام و بنگال لکھتے ہیں علمائے ہند نے ہماری جماعت کے پریم پور مشن سے کشمیل دور پچاس ساٹھ ہزار افراد کی تعداد میں جلسہ کیا جس میں جماعت کے خلاف لٹریچر تقسیم کیا اور جماعت احمد کے خلاف گالی کے لوچ کی اسی دوران خودتالہ نے طفان کے ذریعے ان شر پسندوں کو سزا دی اور جلسے کا سٹیج نیچے دھنس گیا تین عادی موقع پر ہلاک ہو گئے اور دو کے حفظتال میں موت واقع ہو گئی امیر صاحب بینیں لکھتے ہیں کہ داسا ریجن میں جماعت کی شدید مخالفت ہے یہاں سعید سعیدو ساکہ نامی ایک شخص مخالفین مولان کا سرگنا تھا اس نے ایک پلان بنایا کہ تمام اماموں کی داسا میں میٹنگ کرے اور فیصلہ کرے کر کے احمدیت اس علاقے میں جڑ سے اکھار دی جائے چنانچہ یہ گاؤں گاؤں جا کر احمدیوں کو دھمکانے لگا اور غیر احمدیوں کو اس میٹنگ میں شامل ہونے کے لئے یہ تیار کرنے لگا اور انہیں بھی یہی دھمکی دیتا کہ اگر کوئی اس احمدیت میں نہ شامل ہوگا تو اس کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی اس علاقے کے احمدی احباب بھی پریشان تھے کہ ایک اور بڑا فساد اٹھنے والا ہے اور اکثر گاؤں تو ایک دو سال پہلے کے نو بائین پر مشتمل ہیں حضور یہاں مجھے لکھا صورتحال کے لئے لکھا دعا کی ترخواست کی چنانچہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ظاہر ہوئی اور جس دن میٹنگ تھی اسے ایک دن قبل یہی سرگنا سعیدو ساکہ سڑک پر کھڑا تھا یہ گزرتی ہوئی ایک تیز رفتار گاڑی سے اس کی ٹکر ہوئی اور ٹانگ ٹوٹ گئی اور تین ماہ گلی پلستر لگ گیا اور وہ میٹنگ ختم ہو گئی اور اس واقعی خبر ملتے ہی تمام احمدی و غیر احمدی سارے یہ کہنے رہے گئی ہے احمدی مخالفت کا انتیجہ ہے اس طرح اور بہت سارے واقعات ہیں بعضوں کو اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے سے تسلیمی دلاتا ہے الگ بیگ صاحب اپنے ایک رشیہ کی سٹیٹ کے ہیں ایک خواب بیان کرتے ہیں کہ خواب میں کوئی شرص اس کا چیرہ مجھے دکھائی نہیں دیا مربع نماء ایک کالا پتھر مجھے دیتا ہے جس کے اوپر عربی میں اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے اس نے کہا کہ یہ بہت ہی قیمتی پتھر ہے اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے توفہ ہے اس کو محفوظ کر لو اللہ کی طرف سے تم کو سلام ہو اور حضرت مسرور کی طرف سے تم کو سلام ہو اور پھر تین چار دفعہ یہ الفاظ دھرائے گئے عرشت محمود صاحب کردستان سے لکھتے ہیں کہ ڈیٹھ سال کبر جب کردستان میں جماعت کریز سٹیشن اور ویزا کے مسئلہ چل رہا تھا اور سازشیں ہو رہی تھیں جماعت تخلاف تو ان کو ملک سے بھی نکل جانے کے لیے کہا گیا انہی ایام میں ایک راتخواب میں دیکھا کہ میں نے بائیں ہاتھ میں بلا خوف دو چھوٹے چھوٹے سامپ پکڑے ہوں ہیں اور دائیں ہاتھ میں شیشے گلاس میں کوئی پانی نہ ہوا محلول ہے اور خواب میں ہی مجھے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ سامپ کٹ لیں تو انگلی اس محلول میں ڈبونے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر فائدہ نہ ہوا تو کہا میرا کہ ان کے پاس ایک مرم ہے جو ہر قسم کے سامپ کے کٹے کا علاج ہے کہتے ہیں کہ الحمدللہ خواب دیکھنے کے بعد پریشانی تنانے بدل گئی اور خاک سار نے خواب سے ہی سمجھا کہ پانی نہ ہوا محلول یہ دنیا بھی چارہ جوئی ہے اور خلافت ہمارے پاس مرم ہے جس کی دعا سے ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ کے فضل کرم سے اس کے بعد سے آج تک بے شمار مواقع پر اس مرم کا استعمال کیا اور فائدہ ہوا ہے اور اس کے بعد ابھی دکتیں مجھ سے پیش آئی تھی لیکن فورا اللہ تعالی نے ویزے کے سمان پیدا کر دی ہے اس طرح واقعات ہیں پھر خوابوں کے نتیجے میں دشمنوں کے منصوبے بھی خاک میں ملے انڈیا سے مبلغ انچارج راجوری لکھتے ہیں کہ احمدیہ مسجد راجوری کا کام ہو رہا تھا مخالفین نے احمدیہ جب اس کا علم ہوا تو مسجد کو مسمار کرنے کا پروگرام بنایا سب لوگ کٹھے ہوئے اتفاق رائے کے لئے جب ہاتھ اٹھائے گئے تو خدا کی تقدیر یوں ظاہر ہوئی کہ جبار نامی ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ جب احمدی ہمیں کچھ نہیں کہتے تو ہم ان کی مسجد کیوں مسمار کریں اس طرح یہ آپس میں اختلافات میں علج گئے اور جماعتی مخالفت بھول گئے اور ان کی مسجد مسمار کرنے پروگرام دھرہ رہ گیا اسی طرح انڈیا کے اور پروگرام ہیں واقعات ڈائمن ہارور انڈیا کے ایک اور واقعہ ہے کہ علاقہ سندر بن میں جماعت کی شدید مخالفت ہو رہی تھی انہوں نے دعا کے لئے لکھا مجھے بھی اور میرا جواب ان کو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخالفین کے شر انہی پر الٹا دے اسی شام مخالفین کی آپس میں کسی بات پر لڑائی ہوئی اور سترہ شدید زخمی ہوئے اور ہسپتال میں داخل ہوئے یوں مخالفت کا زور ٹوٹ گیا امیر صاحب لہویریا لکھتے ہیں کہ گدشتہ برس منروبیہ کے ایک اہم علاقے میں اسکول کے جگہ خرید دی جس کی قیمت پچاس ہزار امریکن ڈالر تھی وکیل کے توسط سے اساری کروائی ہوئی اور جماعت اور جگہ جماعت کے نام ریجسٹر ہو گئی چند روز کے بعد کوٹ سے سمن محصول ہوا جس کی بنیاد اس پر تھی کہ جس شخص نے یہ جگہ ہمیں دی ہے وہ اس بات کا مجاز نہیں ہے اور اس فیملی کے دوسرے افراد نے اس کے خلاف مقدمہ جاری کروایا ہے بڑی پریشانی ہوئی کہ جماعت کی اتنی بڑی رقم لگی ہے اور ہمارا سکول ایک لمبے عرصے کے بعد اپنی ذاتی جگہ پر منتقل ہوا ہے یہ بھی سننے میں آیا کہ جس جج کے پاس مقدمہ تھا اس کو مخالف پارٹی نے بڑی رقم دے کر خرید لیا ہے انہوں نے یہاں مجھے بھی لکھا ساری صورتحال اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جج بدل گیا اور نیا جج جو آیا ایک دن بیمار ہو کر ہمارے کلینک میں آیا اس نے ڈاکٹر صاحب سے ذکر کیا کہ میری ٹیبل پر آپ کے مشن کی ایک فائل ہے جو میں نے پڑی ہے خواہ مخواہ آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے آپ وکیل سے کہیں کہ کیس فالو اپ کرے میں عارضی طور پر اس کوٹ میں ہوں ایک روز مخالف پارٹی کچھ افراد خاک سار کے پاس